نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے ریلوے انٹی پی سی اور گروپ ڈی کے اگزام کے لئے امپورٹنٹ کوشنز لے کر آ گیا ہوں یہ سارے کوشنز پریویس کسی ریلوے اگزام میں پوچھے گئے ہیں انہی سارے کوشنز کو میں یہاں پر کور کر رہا ہوں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن ہے تو آمیر فورٹ کہاں پر ہے اگر آپ سے اسٹیٹ پوچھا جائے تو آپ آسانی سے راجستان لگا کر آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ سے سٹی پوچھی گئی ہے تو سٹی میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں آمیر کا جو فورٹ ہے وہ ہے جائپور میں جائپور آنسر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا یہ کوشن پوچھا گیا ہے آپ کو یہ ایک بار ضرور دیکھ لینا چاہیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے یہ سندھو لکھا ہے ماف کی جگہ ٹائپنگ میں سٹیک ہے دیش بندھو کس کو کہا جاتا ہے تو دیش بندھو کہا جاتا ہے سی آر داس کو سی آر داس کو دیش بندھو کے نام سے جانا جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے ہاو مینی سٹینجاس آر دی آرین آر نیشنل انتھم تو ہمارا نیشنل انتھم راست گان کس کے دورہ لکھا گیا رویند ناٹ ٹیگور جی کے دورہ لکھا گیا اور اس میں کتنے پیرا گراف ہیں تو آپ کو یہ کوشن موسٹ امپورٹنٹ ہے پوچھا گیا ہے تو آپ کو یاد بھی رکھنا ہے ہمارے اس میں پانچ سٹینجاس ہیں مطلب پانچ پیرا گراف ہیں ٹھیک ہے چلے آگے بات کریں یہ کوشن امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اگر آپ ای بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور سستی ای بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بک کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈسکپشن باکس میں لنک دے رکھا ہے اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے میں یا پھر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے کوئی اور ڈیٹیل لینی ہے تو آپ ایچویس اسٹیڈیز official at the rate gmail.com میں میل کر کے پرابلم کو سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پیلے ورڈ میں لکھا ہوا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے a famous cricket tournament known as IPL تو IPL سے تو سب واقف ہیں Indian Premier League یہ کوشن پوچھا گیا ریلوے ایک روبڈی کی ایکزام میں پوچھا گیا تو آپ کو یاد اکھنا ہے IPL کو سٹارٹ کیا گیا تھا 2008 میں اور اس سال جو اس سال 2021 ملکہ اس سال نہیں پچھلا سال پچھلے سال 2021 میں اس کا کون سا سنسکرڑ کھیلا گیا تو آپ کو یاد رکھنا ہے چودواں سنسکرڑ کھیلا گیا ٹھیک ہے آپ اتنی بات یاد رکھ چکے ہیں چلیے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سال جیتا کون تو چین نئی سوپر کنگ KKR کو ہرا کر جیت گیا یہ بھی بات آپ کو دھیان رکھنے سب سے زیادہ بار کون جیتا ہے تو IPL کو سب سے زیادہ بار ممبئی جیتی ہے کتنی بار جیتی ہے پانچ بار اور جو چین نئی سوپر کنگ ہے وہ چار بار جیتی ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے پہلا ٹونیمیٹ جو IPL کا پہلا ٹونیمیٹ 2008 میں ہوا تھا اسے کون جیتا تھا تو راجستان رویل چین نئی سوپر کنگ کو ہرا کر جیتا تھا یہ سارے کوشنز پوچھے گئے پیچھے والے جو ریلوے کے اگزام ہوئے ہیں ان میں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے اب پرسنل سیونگ ایکاؤنٹ کین نوٹ بی اوپنڈ این تو پرسنل سیونگ ایکاؤنٹ اگر آپ کو کھولنا ہے تو آپ کہاں نہیں کھول سکتے تو انسر یہ ہو جائے گا ریزرو بینک آف انڈیا ر بی آئی میں آپ نہیں کھول سکتے کیونکہ ر بی آئی کو بینکوں کا بینک کہا جاتا ہے مطلب بینک کے ایکاؤنٹ وہاں پر ہوتے ہیں نارمل کسی پرسنز کے ایکاؤنٹ آر بی آئی میں نہیں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آر بی آئی بینکوں کا بینک ہوتا ہے بینک کے ایکاؤنٹ ہوتے ہیں تو پرسنل سیونگ ایکاؤنٹ اب ریزرو بینک آف انڈیا میں نہیں کھول سکتے ریزرو بینک آف انڈیا کی بات کی جائے تو ریزرو بینک آف انڈیا کا ہیڈکوائٹر ہے مومبائی میں اس کو اسطحپت کیا گیا تھا 1935 میں جب اسطحپت کیا گیا تھا تو اس کی رازدھان اس کا ہیڈکوائٹر تھا کلکتہ میں لیکن مومبائی ٹرانسفر کیا گیا 1937 میں یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے اجنتا ایلوراز کیو آر ان تو اجنتا اور ایلورا کی جو گفائیں ہیں کہاں پر لوکیٹیڈ ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا مہارات اور یہ کوشن بہت بار پوچھا گیا ریلویز کے ایکزام میں بہت زیادہ بار پوچھا گیا اور اس طریقے کے آپ کو سی بی ٹی ٹو انٹی پی سی کا جو ہونے والا ہے وہاں پر ضرور ملیں گے کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک سو بیس وہاں پر کوشن کرنے ہوں گے آپ کو اور صرف اور صرف نبھے منٹ کا سمیں ملے گا تو ایک منٹ کا سمیں بھی آپ کو ایک کوشن میں نہیں مل رہا ہے بہت آسان آسان کوشن آپ سے پوچھے جائیں گے آپ ان کے لئے تیار رہے اور جو ٹف لگے چھوڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ایک سو بیس کوشن ہے ایک سو بیس میں سے آپ کو سو پلس اسکور کرنا ہی پڑے گا کامپٹیشن بہت ہائی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which is the first month of our national calendar اپنے national calendar میں پہلا منت کون سا ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا پہلا منت ہے چیتر چیتر منت ہوتا ہے پہلا first اور last ہوتا ہے فاغل تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے last month کون سا ہے تو last month ہے فاغل گن اور پہلا منت ہے چیتر آگے بات کریں اگلا کوشن ہے دلوارہ temper is in which state of India تو دلوارہ temper کس state میں ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا دلوارہ temper راجستان کے آبو ماؤنٹ میں ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے تو یہاں پر c option بلکہ صحیح ہوگا اگلا کوشن سریسکا سنچوری is in which state of India تو سریسکا سنچوری کس اسٹیٹ میں ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا سریسکا راجستان میں ہے کہاں پر راجستان میں یہ لوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے راتھیاترہ راتھیاترہ کی فل فرم کیا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے اور بینکنگ فیلڈ سے آپ کو بتانا ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا کیو آئی سی کے فل فرم ہے know your customer تو کیو آئی سی کو ابھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے مارچ دو ہزار بائیس تک کے لیے اگر آپ نے کیو آئی سی وغیرہ نہیں کرا رکھا تو اسی کرا سکتے کرنٹ افیر کا بھی کوشن ہے تو اس لیے آپ کے لیے کیو آئی سی ورڈ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے ہیڈکوائٹرز آف نورت ریلوی نورت ویسٹن ریلوی دیکھئے ہمارے ریلویز کو اٹھارہ الگ الگ ہیڈکوائٹرز میں بات رکھا ہے اس میں سے نورت ویسٹ ریلوی کا ہیڈکوائٹر آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں ایسے آپ بنا لیجئے اور آپ یہاں پر یہ تو ہو جائے گا نورت یہ ہو جائے گا ویسٹ یہ ہو جائے گا ساؤت اور یہ ہو جائے گا ایست تو نورت اور ویسٹ کے بیچ میں پڑتا ہے نورت ویسٹ تو یہ والے یہ والا جو ہیڈکوائٹر کہا پر ہے تو جیپور میں ہے تو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں نورت والا کہا پہ ہے تو نورت والا دلی میں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے نورت سینٹر والا تو آپ کیا بتائیں گے علہباد میں ہے اگر ویسٹ والا پوچھا جائے ممبئی میں ہے اور اگر آپ سے ایسٹ والا پوچھا جائے تو کولکاتا بتائیں گے ساؤت والا پوچھا جائے تو آپ چین نہیں بتائیں گے اس طریقے سے آپ سارے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اے آپشن سہی ہے ٹھیک ہے نورت ویسٹ کا جو ریلوے کا ہیڈکوائٹر ہے وہ کہاں پر ہے جائپور میں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who was the first woman president of indian national congress indian national congress کی پہلی indian woman president کون ہے تو انسر ہو جائے گا سروجنی نائیڈو سروجنی نائیڈو کانپور کے جو کانپور کی جگہ پر ششن کر آیا گیا تھا 1925 میں 1925 میں وہاں پر انہوں نے presidency کی تھی یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے ویسے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ indian national congress کا پہلا president کون تھا مہلا اگر آپ سے indian نائیوز کیا جائے تو آپ بتائیں گے any basant any basant کل kat دھیویشن میں 1917 میں بنی تھی congress کی president تو اس طریقے سے آپ سالی باتیں جان کے رکھے اگزام کے لئے most important ہے indian national congress کو اس ثابت کیا گیا تھا 1885 میں اس سمعے پر اس کی presidency کر رہے تھے کون wc biner جی wc biner جی کہا پر وہ کرایا گیا تھا تو bombay میں کرایا گیا تھا چالی آگے بات کریں اگلا question ہے who came to be known as grand old man of india تو grand old man of india کسے کہا جاتا ہے تو answer ہو جائے گا دادا بھائی نورو جی کو grand old man of india کہا جاتا ہے آگے بات کریں quit india moment started in the year تو quit india moment کب start کیا گیا تو answer ہو جائے گا 1942 میں آپ کا جتنا بھی score بنتا ہے آپ جتنے question کر رہے ہوں گے من میں اگر آپ کے صحیح ہو رہے ہیں تو آپ نیچے بتا گیا 1942 میں جو indian national congress کا session ہوا وہ کہا پر ہوا تو میں آپ کو بتا دوں Bombay میں organize کرا یا chale آگے بات کرتے ہیں اگلا question ہے national bird of india is national bird of india کون ہے بھارت کی تو answer یہاں پر ہو جائے گا indian peacock indian peacock national bird of india ہے آگے بات کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ شن روض ہے ویڈیو کو لائک کر دیجیگا چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیگا دھنیواد